میڈو سلیمہ آپ ایک برپیز اس کو دوبارہ سے لاغن ہو جائیں آپ کے پاس مایک نہیں شو ہو رہا تو آگے جگہ اشیو آئے گا اگر آپ کو بات کرنا چاہیں گی تو یہ ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے اس پر اگر آپ ایک نظر دال لیں کہ تین دستک ہم جو ہے وہ شروع کریں گے پندرمی کانفرنس برائے دہی رینما خواتین کی منظور شدہ قرارداد کا ہم تجزیہ کریں گے اس کا جائزہ لیں گے اور آدھا گھنٹہ اس پہ ہم لوگ بات چیت کر کے اس سارے کو ریویو کر کے تین پینتالیس پہ ہم نے کہا ہے کہ جو آپ کی تیشدہ سفارشات ہوں گی اس کی اوپر زلی سطح کا جو لاحی عمل ہے اس پہ بات چیت کریں گے مشاورت آپ سب کے ساتھ ہوگی اگر ہمارے پاس جیسے سمینہ صاحبہ نکال بتایا تھا کہ کافی سارے ہمارے مہمان بھی متوقعوں ہیں جنہیں ہم نے دعوت دی تھی جو کہ ہماری پندروی سالانہ کانفرنس کے کامیاب ان اکاد میں جنہوں جو ہمارے ساتھ شراکتدار رہے ہیں ان کو بھی جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرہ یونی سیف یا نیشنل کمیشن آف پاکستان نادرہ یونی سیف یا نیشنل کمیشن آف سٹیٹس آف ویمن سے جو شرکا ہوں گے ان سے بھی ان کا بھی جو اظہار خیال ہے وہ ہم اگر ہمارے ساتھ وہ موجود ہوئے تو ان سے بھی بات سنیں گے اور پھر گروپ گروپ تصویر کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو اختتام کریں گے تو میں آپ سب کے سامنے جو ہے جو کانفرنس کی قرارداد ہے اس کو کھولتی ہوں تاکہ ہم اور آپ اس کو ریویو کر سکیں اس کا ٹیکسٹ کافی مجھے باریک لگ رہا ہے یہ اوپر پلس کا نشان ہے میڈم زوم ان کریں اس کو کس طرح پہ نشان ہے اس کا وجہ یہ اوپر ہاں یہ یہ اس کو دپائیں گے نہ زوم ان اترائے گا کیا اب ریڈیبل ہے سمینہ آپ کے لیے ایک دفعہ اور زوم کر دیں ایک دفعہ اور کر دیں یہ بہتر ہے پھر اس کو چلاتے رہے نا آپ جی جی اوپر نیچے کیسے ہوگا یہ میں کرتی رہوں گی سمینہ سے اوکے ایک تحریر کو پڑا جا سکتا ہے پہلے حصے میں سے تو بہت اہم بات یہ ہے کہ جو پندروی سالانہ کانفرنس تھی اس میں پاکستان کے تمام صوبوں سے ایک سو پچیس ازلا سے چودہ سو پانچ خواتین تین روز تک اسلامباد لوگ ورثہ میں رہی اور انہوں نے جو اپنے مشترکہ اجلاس تھے ورکشاپس تھیں چار ورکشاپس کے اندر جو ہے اپنے تمام مسائل کی نشاندہی کی اور اس کے ہر ایک جو ورکشاپ تھی اس کے اندر کمیونٹی کی طرف سے مسائل تھے جس میں باقیوں کی کیا رائے اس میں کہ میں پورے پہرے کو پڑھو یا ہم آگے موون ہوئیں کیونکہ پانچ میں پانچ پیج نمبر فائیو سے جو ہے نا باقاعدہ ہماری جو قرارداد کی چیزیں ایک ایک نکات وہ سفارشات آنا شروع ہوئیں گی اس کو بھی پڑھ لیں یہ قرارداد کا حصہ ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی رہ کے ہوں تو بتا دیں گے ابتدائیہ اس کا ہے کہ پودا کے زیر تمام اسلامباد میں منقضہ پندرویں سالانہ تین روزہ دہیر نماغ خواتین کانفرنس میں پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس ہم پاکستان کے سے مراد وہ تمام خواتین ہے ایک سو پچیس ازلا سے چودہ سو پانچ خواتین اسلامباد میں تین روزہ اجلاس میں شریک ہوئیں جن میں آزاد کشمیر بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختنخہ پنجاب اور سندھ صوبے شامل ہیں اس مشترکہ جدوجہد میں شریک اپنی ساتھی بہنوں سے مشاورت کرنے اور متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے جمع ہوئیں جن میں کمیونٹی تنظیموں کی سربراہ اسادزہ لیڈی ہیلتھ ورکرز دانشور عدیب بے زمین کھیت مزدور کم ارازی کی مالک کاشتار خواتین قانونی معاونین دہات میں چھوٹے کاروبار کرنے والی تاجر خواتین کاروباری شخصیات امن کومیٹیوں کی ممران اپنی یونین کاؤنسلوں میں تنازات حل کرنے کی کومیٹیوں کی ممران نرسیں ڈاکٹرز طالبات یونیورسٹی کے شعبوں کی سربراہ دستکار کھلاڑی بیوٹی سیلون چلانی والیاں اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والی خواتین جو اپنے خاندان اپنی قومی معیشت اور پاکستان کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈال کرنی ہے جی سمینہ سب سے پوچھیں کہ اس میں کوئی شعبہ رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں ذکر کیا اور دوسرا یہ جو ایک ٹرم نہیں ہم نے لکھی ہے کم ارازی کی مالک کاشتکار یہ ہم نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا کم ارازی کی مالک کاشتکار میرا خیال ہے یہ سمال لینڈ ہولڈر فارمرز کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کسان عورتیں کیونکہ کسان تو ہمارا ایک مطالبہ بھی ہے نا کہ عورتوں کو کسان کہا جائے تو یہاں تو کسان کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ شکیل صاحب سن رہے ہیں اب واجد جی میڈم چھوٹے کسان چھوٹے کسان کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا چھوٹی کسان کہہ سکتے ہیں صرف کسان خواتین کہہ سکتے ہیں کسان خواتین کہہ دے نا یہاں پہ لفظ بلفظ ترجمہ با مہاورہ ترجمہ ہوتا ہے چھوٹے کاشتکار خواتین نہیں ہم لکھیں گے کسان عورتیں بس کم ارازی کی مالک کاشتکار کی جگہ یہ سارا کاٹ کے لکھ دیں کسان خواتین اچھا قانونی معاونین کیا ہوتا ہے پیرا لیگل کو میرا خیرد لنجمہ ترجمہ دیانے اس کو بھی کاٹ دیں قانونی معاونین کو بھی اچھا آپ نے ہماری پچھلی ریزولوشن نہیں پڑی ہمیں نئی طرزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اچھا لیڈی ہیلتھ وقی وقلہ خواتین لکھ دیں اور کیا ہے بسم اللہ ہم کسی گروپ کو مس کر رہے ہیں مزدور لکھا ہوا ہے ٹریڈ یونین نہیں ہے مہک بٹ نراز ہو جائے گی ٹریڈ یونین ممبران اور گھریلو سطح پہ کام کرنے والی ہوم بیسٹ وومن ورکرز نے لکھا باقی سب بتائیں نہ کہ ہم کسی کو مس کر رہے ہیں یہاں پہ کمیونٹی کی سربراہ کے سربراہ نہیں جس میں کمیونٹی تنظیموں کے سربراہ کمیونٹی تنظیمیں تو نہیں ہم استعمال کہتے ہیں سماجی تنظیمیں مقامی تنظیمیں کہہ سکتے ہیں مقامی تنظیموں کی سربراہ اساتسہ لیڈی ہیلتھ ورکر دانشور عدیب بے زمین کھیت مزدور کسان عورتیں وکلا چھوٹے پیمانے چلو چھوٹے کاروبار نہیں ہوتا چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والی تاجر خواتین کاروباری شخصیات کٹ دیں امن کمیٹیوں کی ممبران یہ مسکولین لینگویج کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں وہی کہہ رہی ہوں کہ تمام اس کو اس کو ریویو کریں گے ہم سمینہ کی کا لفظ آئے گا مردانہ زمان تو ہم نہیں لکھ سکتے نا عورتوں کی کانفرنس میں امن کمیٹیوں کی ممبران اپنی یونین کانسل میں اپنی کی ضرورت نہیں ہے یونین کانسل کی سطح پر یہ ایسے اتنا لمبا تو نہیں لکھیں گے نا ممبر امن کمیٹی ہے سمینہ ممبر امن کمیٹیاں ممبر مسالتی کمیٹیاں یہ ہے نا ہمارا سارا لکھا ہوا ہے پچھلی ریزولوشنوں میں پچھلی دو سال کی ریزولوشن میں یہ سب لکھا ہوا ہے یونیورسٹی کے شعبوں کی سربراہ دستکار اچھا اینیوی اس کو ہم ٹھیک کر لیں نہیں لیکن وہ سربراہ تو نہیں تھی نا اساتسہ بھی تھی اس میں اینیوی اس میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اور آگے کر لیں جی چالے تو بشرا اور باقی جو ساتھی ہیں بتائیے اس میں اگر کوئی رہ گیا تو کوئی ہماری میٹنگ کی شرکات سے ہم بات کریں کہ اگر جو ممران جو تمام طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کا اس پہرے میں تذکرہ ہو رہا ہے کوئی ایسا اہم خواتین کا گروپ رہ تو نہیں گیا جس کا ہم نے ذکر نہ کیا ہو اس وقت ہاں بلکل ٹھیک ہے وومن ویڈ ڈیسیبیلٹی وومن ویڈ ڈیسیبیلٹیز جو ہمارے پاس جو لیڈرز ہیں جو ہاں ان کا ذکر نہیں ہے بلکل شاہی کہہ رہی ہے ہمیں گروپ میں بھی لوگوں نے سمینہ کہا تھا کہ خواتین باہم مازوری خواتین باہم مازوری کے بجائے خواتین باہم مازوری اور ویڈیسیبیلٹیز یہ کس کا پوائنٹ تھا میوش کا میوش مجید بہت شکریہ میوش ویڈیسیبیلٹیز بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اور ہوم بیس وومن ورکرز کو کیا کہتے ہیں قردو میں وہ بھی لکھ دیں اور ٹریڈ یونین کی نمائندہ خواتین چلیں اس میں پھر جیسے جیسے آتا جائے گا تو ہم اور لکھتے جائیں گے تجابیز آرٹیزن نہیں نظر آیا مجھے آرٹیسٹ آرٹیزن ہنرمند خواتین نہیں نظر آیا آرٹیزن جی ٹھیک ہے شکیل صاحب آپ نوٹ کر رہے ہیں جی میڈم میں کر رہا ہوں اوکے ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ واجد آپ بھی ایڈ کرتے جائیں اسے تاکہ پھر بعد میں یہ رہنا جائیں چلیں آگے چلیں نا ہیتا جی شکریہ ہم پاکستان بھر کی دہیر عورتوں کی نومائندہ تائید کرتی ہیں اے مسئلہ ہندہ نا جدو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کیوں ہم نے اس دفعہ کیا ہے اچھا اوپر سارا ہم نے خواتین 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 لکھا ہے اور یہاں پہ عورتیں عورتیں یا تو پھر فیصلہ کرو کہ عورتیں لکھنا ہے تو یہ خواتین ہم پاکستان بھر کی دہیر عورتوں کی نومائندگان تائید کرتی ہیں کہ میڈم میڈم ایک بات اسکلوزی میڈم جی جب جمع کا سیغہ آتا ہے نا تو پھر کرتے ہیں استعمال ہوتا ہے نہیں ہم جمع کا سیغہ نہیں کر رہے ہیں یہ عورتوں کی کفرس ہے ہم کرتی کہیں گے دہیر عورتوں کی نومائندگان تائید کرتی ہیں کہ پاکستان میں عورتیں جی میں کہتا ہی کہ شرکاب ایسی کسی کو کہہ دیا جائے اگر وہ پڑھ لیں اس پیج کو میوش آپ پڑھتی ہیں جی جی نہیں دہ میں پڑھ دیتا جو دو پوائنٹ ساتھ پڑھ دیں پھر آگے اور پڑھ لیں گے اسی طرح سے باقیوں کو بھی دائم دیتے جائے ہم پاکستان بھر کی دہی عورتوں کی نومائندگان تید کرتی ہیں کہ پاکستان میں عورتیں ان تمام حقوق اور تحفظات کی حق دار ہیں جو پاکستان کی آئین میں درج ہیں اور مساوی مقام اور سندھ کی بنیاد پر امتیادی سلوک سے تحفظ ان کا حق ہے یکی بعد دیگر آنے والے حکومتوں نے سندھ کے حوالے سے قدوم سازی کی کوشش کی ہے مگر رجت پسند اناثر ان کوششوں کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے ہیں اور ان قانونی اقدامات کو پاکستانی عورتوں کے لیے حقیقت نہیں بنے دیا لہٰذا حکومت ان قوانین سے عورتوں کے مستفید ہونے کے لیے سازگار محول فراہم نہ کر سکی پاکستان اقوام متدہ کے عورتوں کے خلاف ہر قسم کی امتیادی سلوک کے خاتمے کے کنونشن اور دوسرے بین رابری کو فروغ دے گا اس کا تحفظ کرے گا اور اس یقینی بنائے گا پاکستان نے دوزر سولہ میں قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد کے ذریعے پائدار ترقی کے اہداف کو اپنے قومی ترقیاتی اجنڈے کے طور پر اپناتے ہوئے دوزر تیس کے پائدار ترقی کے اجنڈے کے لیے عزق کا اظہار کیا ہے شکریہ میوش یہاں تک ٹھیک ہے یا کچھ چینجز کی ضرورت ہے ابھی تک جن مسائل کی جن کمیٹمنٹ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے ہم آگے چلیں جی جائی رکھیں میوش مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے حالی قانون سازی اور پلیسیوں میں عورتوں کسانوں اکلیتوں افراد باہم معذوری اور نوجوانوں کے لیے نشستوں کی تداد خاصی کام کر دی گئی ہے پاکستان کی دہی عورتیں واضح کرتی ہیں کہ ان کا انسانی وقار اور ممکنہ صلاحیتیں درزل امامل کے وجہ سے بری طرح مجرور ہو رہی ہیں اور درزل مسائل کے بارے میں ہمارے خدشات ترجیات اور مطالبات ہیں جو دہی عورتوں کو باختیار بنانے میں رکاوٹ ہیں اور پاکستان میں انہیں مسابی حقوق سے محروم کر رہی ہیں ان میں پہلی کی تعلیم مواقع کی کمی دہی علاقوں میں رہنے والے اور مزوری سے دو چار لڑکیوں کے لیے تعلیم کی بہت محدود سہولتے میں گیسر ہیں کیونکہ تعلیم کے لیے تعمیرات میں سرمایہ کاری ناکافی ہے مزوری سے دو چار لڑکیوں کے لیے کاب رسائی امارات کی کمی ہے اور دھیات میں والدین اس بات کو ترجی دیتے ہیں کہ بچیاں صرف لڑکیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کریں خصوصاً سانوی سطح کی تعلیم کے لیے جو کہ اکثر دہی علاقوں میں مجود نہیں ہے سہیت کی ناکافی سہولیات دہی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی بگڑتی ہو صورتح حال اور صحت کی سہولیات کے انتظام میں سرمایہ کاری کی کمی ہے جو زدچہ اور بچہ کی پریشان کنھ حد تک زیادہ شرعہ اموات سے ظاہر ہوتی ہے اس سلسلے میں فراہم کردہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے اگلا ہمارے ان کا کام تصنیم کیا جاتے اور نہ ہی اس کی عجرت دی جاتی ہے گھر سے ضریف فارم تک جانے کے لیے ٹرانس کوٹ میں مسائل مجود ہیں اور اکثر مرد جرائیور اور کو حراسہ کرتے ہیں یا ان کی عزت نہیں کرتے ٹھیک ہے مابیش تینک یو سو مچ اب کسی اور کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں جی کون ویلنٹیئر کرے گا کرے گی کرے گی بہت شکریہ سمینہ یہ سنسر ہمیں لگانا ہوگا اپنے اوپر ایل صاحب کے زیرے اثر جاتی جا رہی ہیں آپ بھی فیضہ کوئٹہ سے آپ پڑھیں گی فیضہ جی جی پڑھو نا یہاں سے محنت کے قوانین اور سماجی تحفظ محنت کے قوانین کیا ہوتا ہے بسم اللہ ایرم ہے مراد بیگر محنت کے قوانین کی فیضہ پڑھئیے پلیز آگے سی لیبر رائٹس اور سماجی تحفظ عورتوں کو صرف بنیاد پر عجرت میں فرق کے ذریعے منظم 23.4 فیصد ہے کام کرنے والی عورتوں کی زیادہ تعداد غیر رسمی معیشت کا حصہ ہے خاص طور پر ذریعی شعبے میں جہاں انہیں محنت کی قوانین اور سوشل سیکیورٹی پروگراموں کے تحفظ بشمول کم سے کم تنخواہ کا تحفظ اضافی اوقات کار کی اضافی عجرت اور زجگی کے دوران چھٹیوں کا نام اللہ اور یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر دہی علاقوں میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ عورتوں کی محنت کی عجرت انہیں براہ راست ادا کی جائے نہ کہ ان کے مرد ارٹیداروں کو یا اس میں ایک لیبر رائٹس کا لفظ استعمال کر دیں وہ محنت کے اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لفظ لگ رہا ہے مزدوروں کے حقوق محنت کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہوتے مزدوروں کے حقوق اور سماجی تحفظ آگے چلیں پیج اوپر کریں سائرہ آپ اپنا بند کریں یہ مائک شور آ رہا ہے سائرہ لاشاری جی تحفظ خوراک کی دگرگون صورتحال یہاں پہ ہیں آپ دگرگون فیزا چلیں آپ کوئی اور پڑھے نا جی کون پڑھ رہی ہے میرے پاس پارٹسپرنس کی پوری فیرش کو پہ ایرم ہے ہمارے ساتھ لیہ سارے ہیں جی جی وہیں سی کر رہی دا یہاں پہ میں پاس پیج نمبر ٹو شو نہیں ہو رہا یہ پیج نمبر ٹو کی نا لائن پیج نمبر لو یہ آپ کو نظر آرہی تحفظ خوراک کی دگرگو صورتحال جی یہاں سے پڑھے نا پیج پڑھو میں پڑھو پڑھو تحفظ خوراک کی دگرگو صورتحال یہ کیا اتنا مشکل لفظ لکھا آپ نے اس کے جگہ کوئی آسان لفظ لکھ دیں تحفظ خوراک کی بگڑتی ہوئی صورتحال خوراک تو اتنا وہ نہیں لگتا چلیں آگے چلیں عورتوں اور بچوں کی صحت خوراک کی بنیادی اشیاء کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے شدید نقصان بس یہاں تک آ رہا ہے میرے پاس آدھے کرونا صفحہ نائیدہ نیکس پیج یہ کس کم آگے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے پہنچ رہا ہے دہی پاکستان میں عورتیں غزائیت کی کمی کا شکار ہو رہی ہیں اور شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے محلیات تبدیل دہی عورتوں تو انتہائی محدود سماجی حزادی ایک منٹ روکنا فیزا اچھا ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ نقصان پہنچ رہا ہے لیکن اس میں مطالبہ تو کوئی نہیں ہے مطالبہ کیا ہے ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے کہ غزائی صورتحال ہو رہا ہے نقصان پہنچ رہا ہے عورتیں غزائیت کی کمی کا شکار ہو رہی ہیں تو ہمارا مطالبہ کیا ہے ہم مطالبہ نہیں کریں سمینہ پہلے دو صفات میں مسائل کی نشاندہ ہی ہے آگے مطالبہ کا تسلسل ہرہا ابھی اس کو سٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا آچھا چلے پیچھے میں نے کچھ مطالبہ بھی دیکھ چلے ٹھیک یہ پریم وہ ہے تارف ہے یہ عورتوں کو انتہائی محدود سماجی ازادی اور سیاسی اسرور حاصل ہونے کی وجہ سے قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں معلیاتی تبدیلیوں کے بینل اقوامی ادارے اور ان کے نمائن دے اور سرکاری ادارے پالیسیاں بناتے وقت دے ہی عورتوں سے مشاورت نہیں کرتے سندھ کی بنیاد پر تشدد ہمارے معاشرے میں عورتوں اور لڑکیوں پر سندھ بنیاد پر تشدد کا حجان اور تعداد میں اضافہ ہوا ہے سماجی سطح پر اس قسم کے تشدد کی تائید و حمایت کی وجہ سے ان واقعات کی ریپورٹ بہت کم درج کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مجرم سزا سے بچھتے رہے ہیں عورتوں کے خلاف تاثب ناکافی قوانین اور ناکس کارروائیوں کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ریاست کی ان مظلوموں کے حوالے سے بے حصی اور عدلیہ تک انصاف کے حصول میں تاخیر کی وجہ سے یہ طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے عورتوں کے خلاف امتیاز پر مبنی انصر روئی معاشرہ معاشرے میں بہت سے ایسے مزدر امتیاز روئی جن میں کم عمری یا جبرن شادی اقلیت عورتوں کی جبرن مذہب کی تبدیلی اور غیرت کے نام پر کیے جانے والے جرائم ان کے حقوق اور تحفظات کے شدید خلاف برزی ہے جو پاکستان کی عورتوں کو شہری ہونے کے ناتے حاصل ہیں محدود اختیارات اور وسائل اور لڑکیوں پر سن کی بنیاد پر تشدد کی حوالے سے ججو وکلا پولیس افسران طبیعی عملے نیک افسران سرکاری محکمے زلہ انتظامیہ کے اہلکاروں میں اس حوالے سے آگئی اور تربیت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو اپنے حقوق کی پامالی کا ازالہ کرنے کے لیے وسائل بہت محدود ہیں شکریہ اب ہم کسی اور کو دعوت دیتے یہ کم گنجائش کاٹ دیں کیونکہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ سنف کی بنیاد پر تشدد ہے کم گنجائش نہیں ہے تو ٹاپک جو ہے نا وہ پرابلم پہ ہونا چاہیے کم گنجائش کو ڈیلیٹ کر کے لگ دیں سنفی تشدد یہ کون پڑھیں گی آگے اگلا پیرا گراف سبا پڑھ سلام علیکم کم گنجائش سنف کی بنیاد پر تشدد تشکار ہونے واری خواتین اور لڑکین کے لیے پناہ گاہوں کی قداد کم ہونے ان میں محدود کنجائش اور تبی نفسیاتی مسئولیات کی کمی کی متاثرین کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے دہی عورتوں کے لیے ان کی زندگی اور ان کی کمیونیٹی کی عمومی بہدود کے لیے نچلی عمومی عوامی سطح پر کم کام کرتی ہیں کنجائش میں سلسل کم ہو رہی ہے اور انہیں ڈون ڈونر کی طرف سے کم کوئی براہ راست فنڈ فنڈنگ مہیا نہیں کی جاتی جو انہیں بطور 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 ادارہ بطور ادارہ مستحکم مستحکم ہونے اور زیادہ محصر تبدیلی لانے میں مدد دے یہ صورتحال مزید بگڑ گئی ہے کیونکہ تنظیموں اور انجیوز کو دینے کے لیے کوئی طریقے کار تلاش نہیں کر سکے اور انہیں تنظیموں کو فنڈ مہیا کرتے جا رہے ہیں دیتے آ رہے ہیں اچھا ایک منٹ ویٹ کرنا عزیز صاحب ہے اس گروپ میں عزیز صاحب ہے رکسانہ آپ اپنا مائک بند کریں سلیما یا عزیز ہیں یہ کم گنجائش کا انگریزی لفظ کیا ہے جو آپ لوگ نے use کیا کیونکہ مجھے لگ رہے کہ یہاں کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کم گنجائش کا لفظ لکھا گیا عزیز صاحب لوگ پیسٹی نہیں لوگ پیسٹی نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں گے چلے ٹھیک ہے آگے چلے 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 ناروان پبندیوں نے صورتحال کی سنگین کو سنگین بنا دیا ہے جس کی ورس تچلی سطح اور انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والی تنظیم وں میں آگے کریے گا جی جی کر دیے کس صلاحیتیں کس بری طرح متاثر ہو رہی ہیں عورتوں کا حق تعلیم دہی علاقوں میں بربارہ سے سولہ سال کی عمر تک تک کی بچی اور خاص طور پر معذور بچیوں کے سکول نہ جانے کی ورائے سے بڑی سے بڑی وجہ ان کے علاقے میں میڈل ہائٹ سکول کا نہ ہو جب کم عمری موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر دہی عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ دہی عورتوں میں سلاب سے تباہ ہونے والے سکول کی اثر نو تعمیر کی جائے اور متاثر ہونے والی عمرتوں کی مرمت کا کام شروع کیا جائے تاکہ بچیوں کی تعلیم کا تسلسل جاری رہے خیمہ بستیوں میں ایک خیمہ سکول کے لئے مختص کیا جائے اور میسر استاذہ کی خدمات حاصل کی جائیں عورتوں کی رسمی تعلیم کے ساتھ پیشہ ورانہ ہمارت اور فنی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے حکومت خواتین کی تعلیم کے ساتھ گھر سے سکول تک لانے لے جانے کے لیے مناسب ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فن مہیا کرے سرکاری ادارے پبلک اور پرائیوٹ سکول کمیونٹی والدین قومی و بین القوامی تنظیم میں بچیوں اور عورتوں کو بائی تیار کرنے کے لیے میاری تعلیم اور سنفی ساوات پہ کام کرے حکومت پاکستان ہر یونین کانسل کے میڈل اور ہائی سکول کے دوبارہ بہالی اور تعداد بڑھانے کے لیے بجٹ میں اضافہ رقم ہے آگے بڑھو دہی 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 شامل کیا جائے حکومت بچپن کی شادیوں میں خلاف کے خلاف لڑائیوں کے قانونی تحفظ کو یقینی بنائے اور تمام صوبہ میں یقصہ عمر کی حد کم اٹھارہ سال مقرر کی جائے تاکہ بچیوں کے حصول تعلیم حائل اس بڑی رکاوٹ کو دور کیا جائے بہت شکریہ آپ کا یہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچپن کی شادیوں کے خلاف لڑکیوں کے قانونی حقوق کو یقینی بنائے سبا اب آگے کون پڑھنا چاہیں گی سائرہ لاشاری کا ہے سائرہ آپ پڑھیں سائرہ جی میڈم جی میڈم عورتوں کے حقوق موجودہ صورتحال میں دے ہی خواتین کے بنیادی ٹبری سہوجات سہولیات پرہامی میں اضافہ کیا جائے خواتین کے خواتین کے ہائی جینج ہائی جینج حیز مہواری کے حوالے سے خصوصی توجہ دی جائے اور انہیں بنیاد پر مگلک پرہام کی جائے افراد بہم معذوری افراد بہم مüler رینٹ کی تحولت پرہام کی یہاں پہ افراد کی جگہ ہم خواتین لکھیں گے خواتین باہم معذوری خواتین باہم معذوری یہاں جہاں افراد لکھا ہے اس کو خواتین کر دیں ہاں یہ ڈبل ہو گیا ہے پہلے بھی لکھا گیا یہ ڈریٹ کر دیں گے اے ڈی بی بھی خواتین کی رائے کو یقینی بنانے کے لئے تحصیر اور ظل سطح پر خواتین کو نمائندگی دی جائے اور مشاورت میں شریف کیا جائے جن علاقوں میں پینے کا صاف پانی کی حوالے سے مسائل ہیں وہاں پر آبادی کے تناسب سے وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کے لئے مناسب بجٹ مختص کیا جائے سے علاوہ زدہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لئے موبائل سروس کی فرہامی نہیں کی جائے یہ بات انتہائی قابل تشبیش ہے کہ دے ہی عورتوں کو کرونا ڈینگی اور دیگر وبائی امراض سے تحفظ کے لئے ویکسین بہت کم تعداد میں فرہام کی گئی ہے جسے مزید بڑھایا جائے دے ہی دے ہی تگی مراکز میں ڈاکٹروں کی تعداد میں اضافہ تولیدی صحت کی سہولیات اور تولیدی صحت کی سہولیات عدیات کی فرہامی میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ 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 کے بات کہاں چکل جائے ہم میڈم اور اس کے ساتھ ساتھ ان طبیع اداروں میں ان طبیع اداروں میں دے ہی خواتین خصوصی غریب خواتین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں حتیق آمین سلوک کا نوٹس سلوک کا حکومت نوٹس دے اور اس رویہ کو ختم کیا جائے جہی عورتوں کو کرونا ٹیسٹ کے کرونا کے ٹیسٹ اور ویکسین بہت کم تعداد میں فرہام کی گئے ہیں ان کے لئے ڈاکٹروں ڈاکٹروں تولیدی صحت کی سہولیات اور بنیادی صحت مراقل میں قابل اعتبار سہولیات اور ضروری ادویات کی کمی ہے اور دہات کے لوگوں لوگوں خصوصا غریب خاندانوں کے ساتھ بنیادی صحت مراقل میں حتیق آمین سلوک کیا جائے کیا جاتا ہے سرکاری محکموں کو یاد جہانی کراتے ہیں کہ وہ پاہدار ترکیاتی حداف کے حصول کے وعدے کی پاسداری کریں اور خاص طور پر اچھی طرح اچھی صحت اور بہبود اور بہبودار بہبود اور ایس جی جی نمبر فائف سنفی مساوات کے لئے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر انسی او سی پاکستان میں کوویڈ نائنٹین اور ڈینگی جیسے امراض کے لئے کے لئے سنف کے لحاظ سے عورتوں مردوں اور ٹرانسجنڈرز کی ٹیسٹ کے حوالے سے الگ الگ عدد و اثمار پر ہم کرے تاکہ جہی علاقوں میں عورتوں اور لڑکویوں کی عزمدگیوں پر ان کی وجہ سے ہونے والے اثرات کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکی یونین کانسل کی سطح پر بنیادی مراکل بنیادی بنیادی مراکل صحت کو ماں اور بچے صحت کی ضروریات کی مطابق بہتر بنایا جائے اور ضروری عملہ اور ساز و سامان فرہم کیا جائے بنیادی مراکل صحت کی سطح پر بچوں کو دودھ پلانے والی تمام ماؤں سائرہ آپ ہیں ہمارے ساتھ یا مائک کا کوئی اشیو ہو گیا دودھ پلانے والی تمام ماؤں کو غزائی سپلیمنٹ مہیا کیے جائیں تاکہ بچوں کو بہتر غزائیت مل سکے تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ملازمت پر مستقل کیا جائے تاکہ بہتر غزائیت مل سکے ملازمت پر مستقل تھانکیو سائرہ بہت بہت شکریہ سائرہ تھانکیو اب آپ اپنا مائک بند کر لیں اچھا اب شہید بن نظیر سے شہید بن نظیر سے شہید بن نظیر سے یہ نیو میمبر ہے ہماری آپ بھی پلیز سائرہ لاشاری وہ بھی شہید بن نظیر آباد سے تھی تو اب کسی اور کو موقع دے اوپر کریں صفحہ دیخواتین کے معاشی حقوق اور حیثیت جی اگلا صفحہ آگئے یہ تو مہک بٹ کو پڑھنا چاہیے مہک بٹ ہیں ہمارے ساتھ تھوڑے دیر پہلے تو دیکھی تھی آسی آصف ہے ہمارے پاس ساتھ بلوچستان سے مہک تھی نا ہمارے ساتھ میں دیکھتی ہوں کیونکہ اس میں لیبر رائٹس لیبر رائٹس کا تھا نا مہک ہے اس میں مہک نظر تو آرہی ہے مہک ہے مہک ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں یہاں سے ریزولیشن کو آپ پڑھیں چلے بینش کو کہیں انہیں کال کر دے کومل یونس کہاں سے ہیں جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا انہیں کہہ دیں جی جی شہناز لکھو پلیز آپ آگے سے ریڈ کیجئے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے کومل یونس اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی کومل یونس ہے ریڈز پی کے شہناز آپ مجھے سن پا رہی ہیں چلے کومل کو کہہ دیں السلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام شہناز لکھو ہے لکھو نہیں مازرت نہیں کوئی بات نہیں کیونکہ ہم مختلف جگہوں سے تو ایک دیسے کو جانا ہے جی میں شروع کر رہا ہوں دیہی علاقوں میں زراد کے شعبوں میں کام کرنے والی بردم شماری اور جلیشت سے طرف بطور مزدور اپنے خاندان کی کفالت کرنے والوں کی پیرس میں شمار نہیں کیا جاتا اور دوسرا ہے ان خواتین کو زمین کی ملکیت ان کے نام پر نہ ہونی کی وجہ سے انہیں پیچاور کسان تسلیم نہیں کیا جاتا اس لئے ضروری ہے کہ دیہی خواتین کو زرعی زمینوں کا ایک کیسہ ملکتی حقوق کے ساتھ مفت فرام کیا جائے تاکہ انہیں باقاعدہ کسان تسلیم کیا جائے کیسے ہے حکومت اور ترکیاتی اداروں کو چاہیے کہ وہ موسمیادی تبدیلی کے ایکشن پلان میں خواتین کی شمولت کو یقینی بنائیں دکھ کا اظہار دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زرعات کے شعبہ میں کام کرنے والی عورتوں کو افراد شماری اور ذل ستہ کی محنت کار افراد کے اداد شمار میں کمانے والے افراد خانہ میں شمار نہیں کیا جاتا اور کھیتوں میں کام کرنے والی عورتوں کو اگر زمین میں ملکت ان کے نام پر نہ ہو تو پیشاور کسان تبدیلی ہی کہا جاتا حکومت اور ترقیتی اداروں کو چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی کے ایکشن پلان میں خواتین کی شمولت کو یقینی بنائیں یہ دوبارہ آیا میرے کال میں اور سیاسی اور اقتصادی پالیس میں دہی رہنمہ خواتیر اور بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں اور تمام علاقوں میں دہی خواتین کے لیے سفتی تحولیات انتظام کیا جائے تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ دہی خواتین کو ہر ستیفر فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کریں اور ان کی معاشی سماجی اور بلدیات یہ ذرا آپ نے اوپر کر دیتی سیاسی وسائل کو مقتصد کریں دہی خواتین کا زلعی ستیفر سالانہ ترقیاتی منصوبہ سازی عمل میں شرک کیا جائے تمام بے زمین کسان تمام صوبوں میں مقامی حکومتی نظام قوانی کے قوانی نیشہ سانت پیدا کی جائے بلدیاتی یونٹ میں خواتین کی کم سے کم سالات پتچاس پیسط کی جائے پلاننگ امیشن نئے وفاظی پروگرام جاری کر کے ملک بھر محر جلے میں دہی خواتین کے معاشی استقام کے لئے جلے ستہ پر دو ہزار تیس چوبی میں منصوبہ سازی کا سلسلہ رائج کرے خواتین کو باہت بنانے کے تمام منصوبوں میں دہی خواتین کو بھی شامل کیا جائے خیت خلیان میں کام کرنے خواتین کو کسان لکھا اور تسلیم کیا جائے محقمہ محنت دہی خواتین کے پاور ایجنڈا ایجنڈے کے تمام پروگرام میں دم کرے سیلا سے متاثرہ علاقوں میں ذراعات کے لیے دی خواتین کو امنی تربیت دی جائے اور ممکن طور پر امدادی سیکھے دیا جائے سن حکومت کی طرز یہ طرح اوپر کر دی جنی سن حکومت کے طرز پر باقی سن حکومت کے طرز باقی خصوصاً پنجاب ذراعی کارکنان کے نئی قوانی بنائے تاکہ زراعت کے شبن میں کام کرنے والی خواتین کا یومی عجرت اور ملازم کی تحفظ کا معایدہ بنا خواتین کی روزدار پر تحفظ فرام کیا جائے قومی صوبائی اور تصدیق میں سواتین کا عمل تائنا کیا جائے پاکستان بھر میں مختلف ماہولیات میں تقسیل کر کے موسمیات تبدیلی کے مطابق ذراعی اصلاح کی جائیں تاکہ ان کے مقامی ماہول سے اوپر کر جی جی گا مطابق پسلوں اور بیچوں کی فرام یقینی بنائے جائے تاکہ سرکاری اور دیگر محق میں اور نیجی تنظیم کے دیگی اورتوں کی محاشی وقو کے تحف سے فروغ دینے والی پالے بہت شکریہ شہناز 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 آپ نے اچھا پڑھا ہم کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں ساتھ پہ نیکسٹ بسم اللہ ارم ہے یہاں پہ ہم ارشاد آپ پڑھنا چاہیں گی یا بشرا میری آواز جا رہی ہے آپ مدیم آپ کی آواز آ رہی جی آپ کون پڑھنا چاہیں گی مدیم ناہی ناہی آپ کو ہاتھ نظر آ رہے مجھے تو نہیں نظر آ رہے میڈم میں پڑھوں روکسان نمابشا سے جی جی پڑھیں آپ پلیز مطابقت رکھنے والی فصلوں اور بیچوں کی فرا می یقین بنا جائے تا کہ ذری پیدا بار میں اضافہ کیا جا سکے سرکاری اور دیگر محق میں اور نجی تنظیم دے ہی عورتوں کے معاشی حقوق کے تحفظ اور فروغ دینے والی پالیسیوں کو یقینی بنایا جائے اور پائیدار ترقیاتی حدف ایس ڈی جی فائی سنفی مساوات ایس ڈی جی ایٹ معقول خورا کے تحفظ میں خواتین کا بڑا حصہ ہے لہذا ان کی غزائی ضروریات اور خورا کا خاص خیال رکھا جائے اور انہیں خالص غزہ فرام کر کے غزائیت کے کمی سے بچا جائے حکومت عورتوں کو موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت پیدا کرنے کے سلسلے میں تربیت علاقوں کے موسم کی مقصود صدایات موسمی تبدیلی سے مطابقت رکھنے والے مایاری بیجوں کی فرامی اور فصلوں کی موسمیاتی شدت کو برداشت کرنے والی اقسام تک رسائیت کے یقصہ مواقع مہیا کرے تاکہ وہ اپنی فی اکڑپی داوار لازمی اضافہ کر سکے کسان تنظیموں کی شمولیت کو لازمی قرار دے حکومت کو چاہیے کہ وہ کسان عورتوں کی تمام استمائی تنظیم کے یہ میڈم اوپر سے تھوڑا نیچے کریں تمام صوبوں کے مقامی حکومت و نظام کے قوانین میں اقسانیت پیدا کی جائے بلدیاتی یونیرس میں خواتین کی کم سے کمتعداد پچھاس فیصد کی جائے پلاننگ کمیشن کے نئے وفاقی پروگرام جاری کر کے ملبر کے ہر ظلہ میں دہی خواتین کے معاشی استقام کے لیے ظلہ سطح پر دو ہزار تیس چوبیس میں منصوب سازی کا سلسلہ رائح کرے خواتین کو باست پیار بنانے کے لیے محکمہ سہت محکمہ محنت سوری دہی خواتین کھیت مزدور کے پاور ایجنٹ تمام پروگراموں اور پالکشوئیوں میں جم کرے سلاف سبتاشرہ علاقوں میں ذراعت کی بہالی کے لیے دہی خواتین کا عملی تربیت دی پڑھا جاتا پر اچھا پھر اوپر کریں تو پھر میں پھر لیتی محنت میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تین بج کے چاس منٹ ہو چکے ہیں یہ جو ہمارے پاس فرست ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بھیج دی جائیں تاکہ پڑھ پائیں اس کے آگے تھوڑا سا میں نے اس میں سے ہم بات کر رہے تھے کہ زلہی ہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو اس طرف چلیں یا اس سارے ڈاکومنٹ کو ایک بار پڑھ نا ضروری ہے ورنہ یہ وٹس اپ سب کے ساتھ شیئر کیے جا سکتا ہے کہ تمام لوگ اس کو باریکی سے پڑھیں اور پھر اپنی جو تجاویز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں جی کیا رائے ہے گروپ کی شرکا کی میرا تو یہ خیال ہے کہ جو آپ کا پلان ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ چیزیں تو ویسے بھی ہمیں مہیا کر دی جائیں گی تو ہم ان کو اچھا دیکھ سے پڑھ بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں میرے خیال سے میڈم ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں جی کون بات کر گئی اپنا نام بتاتے بھی اپنا بتائی فید بیک کیا کہ رہی میڈم سائرہ بات کر میرے کہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں بہت شکریہ کیونکہ اسی کو سٹڈی کر کے ہم نے تھوڑا سکیا تھا کہ ٹائم کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک جو پلان ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ جس پوائنٹ کے ساتھ اگری ہوں اس کو ہم زلحی سطح کا جو پلان ہے اس میں موس کو زیادہ باریکی سے دیکھ لے اور کچھ ایکشن ڈیسائیڈ کر لے جی جی میں ایک منٹ کے لیے ذرا اس کی طرف جاؤں گی واپس مین فائل پہ تاکہ میں اس کو اس شکل میں لا کے تو نیکس پیج پہ جا سکت جی یہ اس میں ہم نے جو اوپر کی تحریر ہے اس کو شیلی کا ہینڈ ریز تھا شیلی آپ پڑھیں گی جو آپ کے سامنے اس وقت ڈاکومنٹ ہے اس میں کچھ سفارشات لکھی ہیں جو کہ آپ کی اس قرارداد کے اندر موجود ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں تاکہ ہم تین سے چار کالم ہم نے بنائی ہے نمبر شمار سفارشات لائے عمل اور ذمہ داری تاکہ جو ذلعی سطح کا ہمارا ورک پلان ہے لائے عمل ہے اس پہ آج ہم اور آپ سب مل کے اپنا لائے عمل تیار کر سکیں جی شیری سلاف سے متاثرہ علاقوں میں شکریہ سلاف سے متاثرہ علاقوں میں ذراعی بحالی کے لیے دہی کیسان خواتین کو عملی تربیہ دی جائے اور ممکنہ طور پر امداری پیکش دیا جائے سین حکومت کی طرز پر باقی تمام صوبے خصوصاً پنجاب ذری کارکنوں کے لیے نئے قوانی بنائیں تا کے ذراعات کے شبے میں کام کرنے والی خواتین کی جی آپ کی سکرین پر ٹیبل نظر آرہ سب کو کہ نہیں نظر آرہا وہ جو اپنے اجنڈا نظر آرہا رہا پوائنٹس بلٹس نظر آرہ نظر آرہ نظر آرہ اوکی نبیلہ نہیدہ ان کو پڑھنے دے نا شیرین کو جاری رکھے وہ جی جی آرہ نظر نہیں آرہا میڈم ٹیبل واپس بھیج دیں جی آگیا نظر نو میڈم پڑھ لوں جی جی پڑھ پودا کی اسلامباد میں منعقد پندروی سالانہ کانفرنس برائے رہنمہ خواتین بیس بائیس کو پاکستان میں دہی عورتوں کے قومی دین اور قومی متحدہ کی دو آزار ساتھ میں منظور کی گی قرآدار کے تحت دہی عورتوں کے عالمی دین کے موقع پر منظور کی کی قرآدار نمبر سیاسی جماعت عام انتخابات میں خواتین امیدواروں کا تناس بڑھا کر خواتین امیدواروں کو جیتنے والے نشستوں کی لئے ٹکٹ دیں اور ان کی انتخابی مہم کی حمایت کریں نمبر دو سیاسی پارٹنگ اپنے منشور کی تیاری میں دہی خواتین کو لازمی شریک کریں نمبر تین تمام سیاسی جماعت عورتوں کو فیضہ سازی کی اہم اداروں میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ عورتوں کو عام نشستوں پر انتخابی ٹکٹ دیں پاکستان کے چار صبح میں مقامی حکومتی نظام کو خوش تو بحال کیا جائیں اور آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک سوچالیس اے تحت سیاسی انتظامی اور مالی ختم مقتاری دی جائے تا کہ حساب سے متاظرہ لوگوں بلخصوص عورتوں اور بچوں کی اندار کے لیے بروقت اتہمات کر سکیں سال دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں قومی اسمبلی سبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کا ایران اور بند بس کرے تا کہ ملکی خزانے اور وسائل پر ہم نے اگر پانچ ان سفارشات کا تذکرہ کیا ہے تو آگے اس کا لائع عمل پہلی سفارش پہ عمل درامت کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا اور پھر زلہی سطح پہ ذمہ داری لینی ہوگی ہمیں ہر زلے کی سو اس پہ تھوڑی سی اگر ہم بات چیت کر لیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کافی مائر خواتین ہیں جو موجود ہیں کہ اگر ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر عام انتخابات میں خواتین و امیندواروں کا تناسب بڑھانا ہے اس کے لئے کیا لائع افتیار کرنا ہوگا ایکشن پلان کیا نکلے گا میں بتاؤ اچھا اور جی ضرور بتائیں ایکشن یہ سیاسی جماعتوں سے تو ہم نے مطالبہ کر دیا نا ویسے میں تو 33 فیصد پہ راضی نہیں ہوں میں تو 50 فیصد چاہتی ہوں یہ 33 فیصد کب سے چل رہا ہے ہم 50 مانگیں گے تو شاید 33 آپ کو مل جائے گا ہمیں اگر ہم برابری کی بات کر رہے ہیں پھر 50 فیصد مانگنا چاہیے نا اچھا دوسرا پوائنٹ ہے اپنے منشور کی تیاری میں دہی خواتین کو لازمی شریک کریں اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور میں دہی خواتین کے حقوق سے متلق اپنا پلان واضح کریں کہ وہ کیا اقدامات اٹھائیں گی دیکھیں ہمیں تو سیاسی پارٹیاں یہ بتائیں نا کہ ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے تو سیاسی پارٹیوں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے دہی خواتین کی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ ہمیں آپ بتائیں یعنی کہ وہ اپنے منشور میں اپنے ظلے میں اور پھر ہم آگے جس کا نام لکھوانا وہ لکھوا دیں تاکہ ہم ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان بھی تو آئے کیا خیال ہے آپ بسم اللہ ارم کیا کہتی ہیں آپ اس کے اوپر شیری آپ شروع کریں پھر باقیوں سے پوچھتے ٹھیک میر میں اگری کرتے ہوں میں اپنے ڈسٹک میں یہ کہوں گے کہ اپنے ڈسٹک کے جو ہمارے جو گاؤں ہیں یا نام لکھیں جی یا اگر بنانے والوں کا کوئی اور حیال تھا کہ ذمہ داری میں یا لاح عمل میں کیا آئے گا تو وہ بھی بتا دے نا ہی میرے ہم یہ چاہتے کہ ڈسٹک کی سطح پہ اس کے لئے ایڈوکیسی کیا ہوگی ٹھیک ہے آواز کو اٹھانا ابھی تک تو پنجاب میں چودہ فیصد ہے باقی جگہ پہ تین تیس فیصد ہے تو وہ کیا لائی عمل ہے جو اختیار کرنا ہوگا ایک وقت میں 137 سے 125 ڈسٹک ہمیں اچھی رہنمائی کر سکیں باقی تمام بہنیں وہ اس پہ بات کریں تاکہ ہم اس کو تمام بہنیں پھر اپنے اپنے ذلے پہ یقیناً اس پہ عمل درامت کے لئے کوشش کریں مہنے کہا کہ ان کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں ایلو جی جی بات کیجئے کون بول رہے بول رہی بول رہی بول رہی بول رہی بول رہی نائیدہ سکین پہ وہ چارٹ واپس لگائے نا یہ آپ نے چینج کر دی آرہ 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 وہ اس میں پارٹیسپرنس کی طرف جا ادھر ہوئی تھی تو یہ فائل چینج میں تو جب سے کانفرنس سے آئی ہوں اور وہاں پہ جو جو ڈسکیشن ہوئی ہے اس پہ جو میں نے پلان کیا خاص طور پہ اس ایشو پہ جو لوکل گورنمنٹ کے اور خواتین کی دہی نمائن کی اس سے متعلق دمات کے حوالے سے میں نے تو سوچا اور کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اس قرارداد کے مطابق ایک یاد داشت بنا کے اپنے شہر کی سپیشل سیٹ کی ایم پی کو بقاعدہ طور پر دوں اور اس کے ساتھ پانچ چھے دہی خواتین لے کر جاؤں کہ ہماری کانفرنس میں یہ مطالبات ہوئے آپ پنجاب اسیملی میں بیٹھی ہیں آپ ہماری آواز بنیں اور اپنی پلیٹیکل پارٹی کے فورم پہ بھی ہماری اس آواز کو اٹھائیں ایک تو میں یاد داشت دینا چاہوں گی دوسرا میڈیا کمپین سے ہٹ کے میں چاہ رہی داشت دیں کہ باقی صبح میں اگر بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں نمائنگی اتنی ہے تو پنجاب میں بھی یہ نمائنگی ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن پر اس حوالے سے ایک منظم کمپین کے ذریعے پریشر ڈیویلپ کیا جائے کہ ہر زلے سے آواز آرہی ہے اور ہم سادھا سپلے کارڈ بنا کر اور اس پہ جا کے جو ہے وہ بات کر سکتے میرے تو ذہن میں یہ دو تین باتیں آئی میری آواز آرہی ہے جی بالکل کلیر آرہی ہے آپ کی آواز بہت شکریہ بیڈیا کمپین الیکشن کمپین اور سپیشل سیٹ کی ایم پی اے کو خاص طور پہ یاد داشت کے طور پہ یہ ریزولیشن اور اس کے چیزہ چیزہ پوائنٹ سے بریفنگ دیں گے پانچ چھے دہی خواتین کے ساتھ جا کے اور پھر اس سے فالو اپ لیں گے جی اس جو بسم اللہ ایرم نے جو تجویز دی ہے اس کے ساتھ کیا باقی تمام جو پنجاب کی بہنیں ہیں اور باقی ظلوں سے آپ متفق ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سوبے کی سطح کی تبدیلی کرنی ہے تو ہمیں اپنے ظلے کی جو مخصوص سیوٹ کی اوپر خاتون ایم پی اے ہیں ان تک اپنی یاد داشت اسی قرارداد کے ان نکات کو لے کے جائیں جو خاص طور پہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے ہیں کیونکہ اگر ہم پوری قرارداد لے کے جائیں گے تو شاید وہ تمام چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دیں گی لیکن اگر ہم خاص تو تاکہ اس ایک بات کو مکمل کرتے ہو آگے چلے یس میم ہم آل سو اگری جی اپنا نام بتاتے ہو بتاتے جی میرے پاس پورا شاید وہ کھل کیا نہیں رہا ہوتا سب کون بات کر رہا 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 سب بات کر رہا 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 آکے جی باقی ہمارے ساتھ ہے ارشاد سفدر ہے پنجاب سے باقی جو بہنے ہیں پہلے وہ اگر پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو رائے دے لیں پھر ہم باقی صلاح کی طرف آجاتے سب کی تر ارشاد سفدر بات کر رہی ہیں جی جی ناہی دا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ سب سے پہلے تو اس کی کمپین ہونی چاہیے نا کمپین جا کہ ہم سوشل میڈیا کے تمام ٹولز استعمال کرتے ہوئے پھر میڈیا جو متلقہ دیپارٹمنٹ ہے جیسے الیکشن کمیشنر ہے یا لوکل سطح پہ باڈی ہے اس کو گینج کریں سب سے پہلے ہمارے مطالبات تو ان کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے جانے چاہیے نا جیسے کہ ابھی بھی ہمارے پنجاب اسمبلی میں اپروب کر دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی سپیشل پرسن کی ایک سیٹ کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کنفرم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اس میں ایک سیٹ سپیشل پرسن کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہوئی ہے کنفرمیشن ہوئی ہے یعنی وہ نوٹیفکیشن ہوئی یعنی ہوئی اس پر دیکھا جا سکتا ہے دوسرے جو سطح کی پلانی کرتے نا دس ٹھیک کے اندر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے ڈسٹ سطح سے ہم لوگ صرف روکویسٹ بی سکتے ہیں اپنے متلکہ جو بھی ایم پی ایم 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 چاہتی ہوں کہ تین خواتین کی سیٹے ہوں اکلیتی سیٹے ہوں ڈیس ایم ہوتا ہم نے ایک مشتر کا بات کریں پورے پنجاب لیول کی کہ ہمیں سپیشل پرسن کی کتنی سیٹے ہیں اس کے اندر چاہیے ٹرانس جنڈر کی کتنی چاہیے اور مطلب اس طرح سے اکلیتی جماعت کی اگر کوئی ہے تو اس پر کتنی چاہیے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم اپنی لوکل سطح پہ جتنی بھی جماعت ہیں ان کو اگاہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے اسمبلی بان سکتے میرے تو یہ آگے مزید بتا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اشار سکتے جی آگے جیسے پوائنٹ ہمارا دوسرا آ رہا ہے سیاسی پارٹی اپنے منشور میں اور سمینہ نے اس میں ایڈ کروایا یہ بہت اہم بات ہے کہ سیاسی پارٹی اپنے منشور کے اندر دی خواتین کی ترقی کے لیے کون سے نقاط ہیں جو انہوں نے اپنے لائے عمل میں لکھے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ کیا اقدامات کریں گے ہمیں ان کے پارٹی منشور کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے تب ہی دیرین امار خواتین کسی پارٹی کو ووٹ دیں اس کے لیے تو لائے عمل شہناز لاکھو ہمارے پہلے 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 بات بتائیے جی پلیز بات کیجئے شہناز بات کیجئے شہناز مائک میں کوئی شہناز لاکھو تب تک آمنہ سردار پھر اس کی بعد میں آپ کی طرف آرہی ہے ٹائم ہوتا ہے کریٹیکل کو ہماری کوشش ہی ہو کی میکسی مام جو ہمارے ممران ہے آپ کو آواز آرہی ہے آواز کبھی آرہی ہے جی جاری رکھئے مجھ میری طرف تو آواز نہیں آرہی ہے نئی میڈم ہماری طرف بھی آواز نہیں آرہی اوکے تب تک آمنہ سردار آپ بات کرنے آپ سردار اپنے مائک کو شہناز لاکھو آپ سٹل کر لیجیے دوبارہ سے پلیس آمنہ سردار آپ کا ہینڈ کافی دیر جی جی ابھی آرہی میری بات ہو چکی سنچے کہ آپ جی آواز آرہی ہے پہلے نہیں آواز آی آب آرہ آج آج میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر زلے اور ہر صبح کا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنے اپنے طریقے سے اپنی سفارشتار کو پہنچانے کی کوشش کریں ہمارا لائے عمل جو بھی ہوگا اپنے اپنے بیک گراؤن اور جو بھی ہماری ایکشن کلان ہوگا اس کے بہتابق الگ ہوگا مہین چیز یہ ہے کہ مہین اسٹریم میں جا کے ہم سب ایک آواز ہو جائیں لیکن سب کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا لیکن destination جو ہوگی ایک ہی ہوگی میرے کہنے بہت شکریہ شیناس بہت شکریہ جی آمنہ سردار آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گی آمنہ سردار آپ ہمیں سن پا رہی ہیں شیری آپ کا ہینڈ ریز ہے پہلے سے یہ ہے یا بھی اس پہ ابھی بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ فیز آپ کا ہینڈ ریز ہے جی میں یہ ایک تو اس میں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ جب بھی پولٹیکل پارٹسپیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 33% سے آگے نہیں جاتے اور دوسرا یہ کہ ہم پولٹیکل پارٹسپیشن پولٹیکل پولٹیکس میں جو میدواری ہے اس کی اپر بلکل بات نہیں کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی کراد میں ٹرانس جنگر کو بھی اس میں انکلیوٹ کریں کہ جو یہ ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ انہیں بھی جتنے والی نشہ پر ٹکٹ دیں اور انہیں بھی آگے لے کر آئیں یہاں پہ کوئیٹا میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے جنہوں نے اگری کیا ہے اور وہ ٹکٹ دینے کی لیے ٹیار ہے ٹرانس جنگر کو لیکن اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پہ میں نے کہیں پہ نہیں سنا کہ کوئی بھی پارٹی خواتین کے ساتھ ٹرانس جنگر کو ٹکٹ دیں تا کہ وہ آگیا آئیں اور یہاں کوئیٹا پارٹی کے ساتھ بھی کی ہیں اور جو بھی جمعیت ہیں یہاں پہ کوئیٹا میں موجود ہیں ان سب کے جو سیاسی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ یہ میرنگ کر چکے ہیں کہ خواتین کو آگے لے کر آئیں اور ان کو ٹکٹ دیں تینک یو بہت شکریہ فیضہ کیا ہم باقی پوائنٹس کو آگے پڑھ لیں ابھی جو پہلے صفحے پہ ہیں یہ سیاسی شبولیت کے حوالے سے ہی ہیں ہمارے ایک دو تین چار پانچ پوائنٹس کو ہم نے ریڈ کیا ہے اور اس کا جو پانچ پوائنٹ میں بات چلنا چاہوں گی جی پلیز بولیے اپنا نام مقامی جو ووٹن ہو ایک دن پہ ہو تو مجھے لگتا ہے یہ پیجیدہ مسئلہ ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے تو بہنس ایک ووٹر میرا ایکشن پلان یہ ہوگا کہ جس جو ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے اس پوائنٹ کو رکھا جائے اس کے بعد ریجنل کے ساتھ رکھا جائے پھر اس کی سفارشات جو ہیں وہ بھیجی جائیں صوبے کی طرف پھر وہاں سے پیڑرل کی طرف چلی جائیں تو اس طرح صحیح ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ طرح پیجید آئے ہم کو گو تو کر کے اسے نہیں جا سکتے بلکو ڈیپ ٹیز ڈیویٹ کے اندر اس ایجنڈے کو ڈسکرشن ہوگی تو یقیناً وہ ریجنل اور صوبائی سطح پھر بھی اس پوائنٹ میں ایڈ ہوگا سو تحریرن کی یہ میٹنگ کے دوران ایجنڈ میں ایڈ کروائیے یہی مقصد بھی ہے جی ہم اگلے صفحے اسی پر میٹنگ کس کا ریز ہے کیونکہ میں جب اس شیط پہ آ جاتی ہوں پھر میری سلائیڈ گھڑ 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 آمنا آپ ہیں ہمارے ساتھ آمنا سردار ہماری کانفرنس کی سفارشات چیدہ چیدہ سفارشات کو ہم نے نکالا ہے جس کی اوپر جس کی اوپر بنایا جا سکتا ہے سفارش وہ یہ ہے کہ زلہی ووٹر ایڈوکیشن کومیٹیوں میں دہی رینما خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے کیا ایک خاتون کے لیے لائے عمل بنتا ہے وہ ایک زلے میں رہتی ہیں لیکن وہ دی ووٹر ایڈوکیشن کومیٹی کی ممبر نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا کوئی میری دہی رینما بھین گائیڈ کر دیں اس کو پہلا قدم کیا اٹھانا ہوگا میں بات کروں شہناز لگتوں جی بات کیجئے شہناز جی 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 ہمارے ہاں تو مختلف اداروں سے اور انجیو کو میمبر بنا دیا جاتا ہے اگر ہم جی میرا تعلق اگر مدھر سوج بھوز رکھتی بچوں کے مستق لیے بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اگر پیرنٹس کو جو مدھر ہیں لڑکیا ہیں اور جو ایکٹیو ہیں گاؤں سے ان کو ان کا میمبر بنایا جا سکتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے کیونکہ ان کے بچے بھی ہوتے اور باقی لوگ بھی اس کو کمیونیٹی بیس کے طور پہ بھی ان کو لیا جا سکتا ہے رول ریلی آ شکریہ بہت شکریہ جو ہماری بہت بہت خواتین ہیں جو میٹنگ کا حصہ ہے آپ کو اگر آپ کا ادارہ ووٹر ریجسٹریشن ووٹر ایجوکیشن یا شناختی کارڈ کی ریجسٹریشن کی اپر اپنی کمیونٹی میں کام کر رہے لوگوں کی مدد کرتا ہے شناختی کارڈ بنوانے میں اور یونین کانسل کی سطح پہ جو ڈاکومنٹس ہیں یا جو الیکشن کمیشن کا دفتر ہے اس سے ووٹر ایجوکیشن کے بارے میں معلومات لیں تو آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے زلی الیکشن کمیشنر کے نام کہ ہم ایکس وائی زی میں فلان خاتون اپنی کمیونٹی میں کمیونٹی میں آگاہی کے لیے ووٹر کی اہمیت یا ووٹر کے میشہ ملیت کے خواتین کے یہ کام کر رہی ہوں مجھے زلی کی جو کمیٹی ہے ووٹر ایجوکیشن کمیٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائے آپ کی طرف سے باقاعدہ ایک درخواست جانا ہے اگر پہلے ممبر نہیں ہے پلیز میں دوں گی نام اور ڈسٹک فرزانہ کمال کوئٹا جی چھیک ہے جی اور کون کروائے گا اپنے زلہ کی سطح پہ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا حصہ بنے گا فرزانہ بلوچ جفراباد پلکستان سے مشت بسا میجے کیسے بشرا تبسو میجے کی جی پلیز بتاتے جائیے دوت کرنے ساتھ میمش مجید لئیہ سی میم سبا حکیم فرم ریمیہ خان فرزانہ بلوچ جفراباد سے شیری نفتر جفراباد سی جی جی فرزانہ بلوچ فرم جفراباد سی امپارمن ڈیولیمنٹ اورگنیزیشن بلوچ جی آپ اپنے لیٹر ہیڈ کی اوپر یاد رہے لیٹر ہیڈ پہ لکھیں گے تو زیادہ افیکٹیو ہے ورنہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی طرف سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کام کو ریلیٹ کرتے ہوئے درخواست دیں گے اور وہ بڑے شوق سے بناتے ہیں انہیں کام کرنے کے لیے لوگ جائیے کیونکہ الیکشن کمیشن کا عاملہ بہت کام ہے اور ان کا پیغام جو دہاتوں تک پہنچتا نہیں ہے جی بولیئے میں کیا رہی تھی ابھی بھی ہم لوگوں کا ایک سروی چل رہا جس میں کافی ایسی فیمیل ہیں جنہیں نائسی نہیں ہیں اور ان کے ہزبین کی ہو چکی ہے تو ابھی بھی ان کو راشن یا کوئی چیز نہیں مل رہی کیونکہ ان کے ساتھ نائسی نہیں ہے اور ان کے ہزبین کی ڈیت ہو چکی ہے تو اس بہا پہ جو گھر آنے ہیں اس مطلب فیسلیٹی سے بکٹ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی چیز نہیں مل رہی راشن کوئی تو اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو جس بندے کا شناختی کارڈ پہلی بار بنتا ہے تو اس کا نام ووٹر کی جو لسٹ ہے اس میں بھی ایڈ ہوتا ہے صرف آپ اس کام کے لنگ کو سمجھیں گی تو آپ بڑا آسانی سے آپ کو آپ کے ذل کی جو دیویک کمیٹی اس کا ممبر بنانے کی مطلب اس کی طرف یہ ایک ایم پہ شرف لگتی ہے کہ آپ آل ریلی اس پہ رہے ہو تو میرے پاس پانچ سے چھے لوگوں کے نام آئے ہیں فیزہ ہے فرزانہ بلوچ ہے بوشا تبصم ہے میوش مجید ہے شیری اختر ہے اور سبا حکیم ہے جنہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ اپنے اپنے زلہ میں درخواست کمیٹی کا ممبر بنے گی اور درخواست لکھیں گی انشاءاللہ ماہ اکتوبر میں ہی جی اس پہ اگر کسی کو اس درخواست کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو ہم ہر صوبے سے ایک ایک فوکل پوائنٹ رورل ویمن لیڈر کو بنا سکتے ہیں جو کہ اپنے پروینس کی اپنے جو صوبے کی خواتین ان کی بدد کر سکیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نگت صدیقی کمیشن کمیشن آف پاکستان نے کہ اس سال ہم نے زیادہ تر خواتین کو زلحی ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا حصہ بنانا ہے آپ کے صوبوں میں آکے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ایسے ازلا جن میں خواتین اور مرد ووٹر کی تعداد کا جو درمیانی تفاوت فرق ہے وہ زیادہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے عملی کام کرنا ہے تو یہ اس کی طرف ایک پہلا قدم ہوگا اگر آپ الیکشن ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کے لیے درخواست دیرہ شروع کر دیتے ہو تو جس صوبے سے زیادہ اپلیکیشن جائیں گی شاید پہلے اس صوبے کی میٹنگ کی باری آجائے الیکشن کمیشن اور پودا کی مشاہدت سے کش طرح سے اچھے ناہیدہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی ناہیدہ بات کریں آہ ناہیدہ کیونکہ میں ڈسٹرک کسور میں الیکشن کمیشن کمیٹی کی میمبر ہوں تو یہاں پہ ان کی تعداد ہوتی ہے انہوں نے ایک نوٹیسکیشن کیا ہوتا ہے بارہ سے پندرہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے ہم جو خواتین ہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے ہمیں ان کے ذریعے بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو پارٹی کے میمبران وہ میل کے نام بیجتے ہیں تو میل کی جگہ پہ فی میل کے نام بیجیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے نتائج نکلیں گے تو اس میں تعداد خواتین کی زیادہ ہو وہ مردوں کے نام بھیجتے ہیں تو پارٹیاں بھی مطلب اگر میں نون لیگ سے ہوں پی ٹی آئی سے ہوں تو ان کی طرف سے میں اپنا نام نومینیٹ کر کے بھیجوں تو اس کے ریزلٹ زیادہ نکلیں گے کیونکہ دو تین لوگ ہوتے ہیں اور ایک کوئی مولوی حضرات ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک پلان کیا ہوتا ہے تو جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں ہر ڈیسٹک میں ایک ایک دو دو نمائند ہوتے ہیں تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے بارہ سے پندرہ لوگ تک مشتمیل ٹھیک ہے ارشاد یہ ضرور کریں یہ تو یہ آپ اس کے بارے میں ہمیں اور بتائیے گا کہ کیسے اس کو کرنا ہے نہیدہ آپ کے پاس دس منٹ رہ گئے ہیں اب یہ جو سارا ہم نے ایک بنایا ہے یہ سب کو بھیجیں گے اور وہ اپنے نام لکھیں گی اس میں کیا ہوگا جی سمینہ یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ جن پہ اگر آپ دس منٹ میں پانچ منٹ مجھے اجاز دے دیں میں صرف ریڈ کر دوں ٹھیک ہے تاکہ ہم ان ہی میسے جو ہم پورے صفات پڑھ رہے تھی چند ایک کو ہم نے دو ایب لکشن پلان کے طور پر لیا جس میسے شاید کافی سارے کمپوننٹ ہمارے کور ہو جائیں گے امنا میں کافی دیر آپ کو کہتی رہی ہوں کہ آپ بات کر سکیں ابھی آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوگا کافی دیر سے آپ کا ہینڈ ریز ہے لیکن آپ کا مائک کا ایشو ہے کیونکہ دو تین بار انا اس کر چکی ہو اچھا نا میرا میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو شاید لوگ اس پہ اپنے نام شام اتنے ڈیٹیل سے نہ دے سکے نا آپ اس کو گو تھو ضرور کریں لیکن ہم سب کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دس دن تک ہمیں بھیجوا دیں اور اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیں اس کو تھوڑا سا اور کنکریٹ کر دیں تو اس کو اگلے نیکس ٹیپ کیا ہے اس کے کانفرنس فالو اپ کے سمینہ اس کو اگر ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور نومبر سے ہم اپنے ریزلٹ کے لیے بھی آہستہ کام کرنے کے لیے فیلڈ میں بھی نکلنا چاہیں گے اپنی تو میری تو ریکومنڈیشن یہ ہوگی کہ جو اگلے بدھ کا ویبنار ہے اس میں ابھی یہ ڈاکومنٹ بھیج دیا جائے دوبارہ یہ دہی رینما خواتین ایکشن پلان کے ساتھ آئیں تاکہ ہم اس کو اکتوبر میں مکمل کر لیں اگر آپ سب لوگ اگری ہوں تو یہ زیادہ ایکٹیو ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں سے جو کوئی بھی چیز کانکریٹلی اپنے ظلے میں کر سکتی ہیں وہ اس کے اوپر اپنے دے دیں طریقہ کار بھی دیں آپ پریس کانفرنس کریں گی آپ پریٹیکل پارٹی کو خط لکھیں گی آپ ووٹر ایڈوکیشن میں جائیں گی آپ تو وہ تھوڑا سا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 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 جو ہے نا وہ مصبت کام ہو سکے گا اور جہاں آپ کو مذہب چاہیے بھی آپ بتا دیں بلکل ایسی بلکل نیکس ایوارم کے حکومتی دارے جیسے احساس پروڑیم وزارت تحفظ خوراک قومی اور بین ارقوامی تنظیم فوڈ کمپنیاں غزائی ماہرین سکول کیسانوں کی انجمن عورتوں لڑکیوں اور ان کے خاندان کی صحت اور ان کی مجموعی خوراک کو بہتر بنانے کے لیے ذلی سطح پر رہنما عورتوں سے سنجیدہ اور بہمانی مشفرہ کریں تاکہ ان مسائل کو سمجھا جائے اور ان کی سفرشات حاصل کی جا سکیں یہ ہم نے کہا ہے ہم نے لکھا ہے یہ کیسے ہوگا اس پہ غور خوز کرنے کی ضوعت ہے اور کس جگہ پہ کس میک میں کو فوکس کر کے کیا کام کرنا ہوگا نیکس حکومت پاکستان زراحت کے شعبہ میں بشمول ہم نے انساروں کا ذکر کی خاندانی کھیتی باڑی اور بے زمین کسان عورتیں کام کرنے والی عورتوں کی محنت و مزدوری کو تسلیم کرتے ہوئے دستاویزی ریکارڈ مرتب کرے اور مجموعی ملکی پیداوار اور زریعی شماریات میں سنف کی بنیاد پر علاہدہ 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 شمار کے ساتھ رپورٹ بنائے یہ تو پلیننگ کمیشن ہوگا ڈیٹا کس جگہ بنتا ہے یہ تو سفارشات اس محکمے کو جانی ہے سو اس کو ایڈنٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ کہاں جائے گی یہ سفارش کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا جو کام ہے نا وہ ہو جائے گا کہ ان تمام خواتین کسی نہ کسی عداد و شمار کا حصہ بنے گی سروے رپورٹس کا حصہ بنے گی زلہی لیبر ڈیپارٹمنٹ دی علاقوں میں قائم گھریلو سنتوں زلہی فارمز اور فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتوں کی صورتحال کو جانچنے کے لیے عورتوں کو ملازمت دے کر نگران مقرر کریں کیونکہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو منیٹرنگ والے مرد ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں اور ماہرین سے مطالبہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں اور لڑکیوں کی ناقص غزہ اور غزائیت کی کمی تباہ کو نصرات کو اجاگر کریں اور اس کے لیے ترجیح بنیادوں پر قانون سازی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عورتوں کی غزائی ضروریات کو عالمی میار کے مطابق پورا کیا جائے یہ بہت بڑی بات ہے اس پہ ہم کیسے کوشش کریں گے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ سب کو تاکہ اگلی میٹنگ میں ہم زیادہ کنکریٹ ایکشن پلان کے ساتھ لا عامل اپنا بنا سکیں مستقبل میں سلاب جیسی افات سے بچنے کے لیے نئے ڈیمز کی تیاری تعمیر تیزی سے کی جائے اور گھریلی سطح پر بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے طریقہ کار پر عملی تربیت سلاب زدہ علاقوں میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور صحت کی سہولتوں کے لیے موبائل سروس کی فرامی کی جائے کیونکہ امارتوں کے بننے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا جبکہ صحت اور تعلیم کی سہولیات کو روکا نہیں جا سکتا وہ ریگولر ہے اور اس کے لیے موبائل سروسز کا آغاز کیا جائیں پلاننگ کمیشن نئے وفاقی پروگرام جاری کر کے ملک بھر کے ہر زلہ میں دائی خواتین کے معاشی استحقام کے لیے زلہ سطح پر دو ہزار تئیس چوبیس میں منصوبہ سازی کا سلسلہ رائج کرے یہ جو ہم ایڈی پی کی بات کر رہے ہیں اب وفاق سے چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوئے سن کی طرز پر دوسرے سوبوں خصوصاً پنجاب میں اگری کلچر ورکرز زراحت میں کام کرنے والوں پر قانون بن ایکٹ لائے جائے تا کہ زراحت کے شعبے میں شامل خواتین کی جومیہ عجرت اور محفوظ تحریری معاہدل کے طریقوں سے کام کرنے کے عمل کو نمائی کیا جائے حکومت عورتوں کو محسمیاتی تبدیلی سے مطابقت کرنے کے بارے میں تربیت علاقوں کے موسم کی مخصوص ادایات محسمیاتی تبدیلی سے مطابقت رکھنے والے میاری بیجوں کی فرامی اور فصلوں کی محسمیاتی شدت کو برداشت کرنے ورے اقسام تک رسائی کے یہ اقسام مواقع مہیا کرے تاکہ وہ اپنی فی اکڑ پیدوار میں اضافہ کر سکے حکومت کو چاہیئے کہ عورتوں کو قیسان تسلیم کرے اور کاشتکاری کے لیے سرکاری زمین فراہم کرے خواتین کو کم از کم ایک اور ایک اکر سرکاری زمین دی جائے توفہ کے طور پر دی جائے تاکہ اس پہ وہ کام کریں اور اس سے اپنی انکم میں اضافہ کر سکیں حکومت ترکیاتی اداروں کو چاہیئے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کی ایکشن پلان میں خواتین کی شمعیلیت کو یقینی بنائیں تمام ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کریں اور ان کے معاشی سماجی اور سیاسی وسائل کو مختص کریں دی خواتین کو زلی سطح پر سلانہ ترکیاتی منصوبہ سازی کے عمل میں شریک کیا جائے حکومت اس عمر کو یقینی بنائے کہ تمام بڑی امارتوں سرکاتی دفاتر بینکوں تک خواتین باہ معذوری کی آسان رسائی کے لیے عالمی میار کے مطابق ریمز تعمیر کریں بیلڈنگ کی ایک تو نشاندہی ہو جس سے یہ ثابت ہوئے کہ تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی ہے حکومت کو چاہیے کہ مقامی مارکیٹ کمیٹیوں میں کسان عورتوں کی تمائی تنظیموں کی شمولیت کو لازمی قرار دے کیونکہ جو ہر زلے کی سطح پر مقامی مارکیٹ اور قیمتوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کہیں خواتین نظر نہیں آتی دہی عورتوں کو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے مطلق پالیسیوں اور اقتماعات کمیونٹی تنظیموں سمیت تمام سطحوں پر یقینی منائے عورتوں کے تمام دفتروں میں حفظان سطح کے میار پر پانی کی دستیابی کے ساتھ علادہ وطاف حوصل خان نے تعمیر کیے جائیں جس کے ساتھ عوامی جگہوں بالخصوص یونین کانسل تحصیل کانسل دسٹک کانسل عدالتوں پولیس سٹیشن بس ٹرپ شاپنگ پلازا چیمبر آف کامرس اور سرکاری امارتوں میں واش روم کی تعمیر پر توجہ دی جائیں یہ چیدہ چیدہ تجاویز تھیں جن کو ہم نے الگ سے انلسٹ کیا تھا کہ ہم ورک پلان بنا سکتے ہیں کوئی لاسٹ مومنٹ پہ چار بج انتیس کیا اس بات پہ آپ سب متفق ہیں کہ ہمیں اگلے ہفتے کے ویبینار میں بھی آج آپ کو یہ شکرارداد شیئر کر دی جائے گی جو ابھی ہم نے ایک ٹیبل شیئر کیا اور دوسری بھی کیونکہ اگر آپ اور رکات کو بھی اس میں چاہتے ہوں تو آپ ڈال سکتے جاتا کہ ہاں ان کو بھی آنا چاہیے کہ وہ جو ہماری عورتیں ہیں ان کی بات سنیں ان کی بات کو سمجھے اور ان کی بات کو آگے کیا کہتے ہیں اس کا نکالے ان کا تھوڑا سٹریس ریلیس کریں جسے وہ تھوڑا ہلکا فیل کریں اور اپنی لائف کو مزید تنٹینیو کر سکے یہ میں نے قرارداد میں میں نے بھی لکھا تھا لیکن اس میں چیز ایڈ نہیں کی گئی تو کوئی چیز مطلب ایڈ کی جائے تنظیم میں ایڈ کی جائے تاکہ کوئی جو ہماری اپنی خواتین ہے ان کے لیے بھی ایک کہلیں کہ ہلپر ہونا چاہیے کہ ان سے جا کے بات کریں تو ان کا جو سٹریس یا دیپریشن یا کچھ بھی انسائیٹی وغیر ہے وہ ریلیز ہو سکے thank you ma'am بہت شکریہ بہت ایم پوائنٹ آپ نے ایڈ کروایا ہے سبا اور آپ نے اگر وہاں دکھا ہے تو میرے خیال میں ابھی جو آپ کے چارٹ تھے نا وہ کنسولیڈیٹ ہونے ہے تب ہم نے کہا اگلے ہفتے دوبارہ ابھی جو چیدہ نکات کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ جو ذہنی مسائل ہیں ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھا جا سکی بلکل یہی بات میں میری فرس کانفرنس تھی میں نے اس میں اتنا خور سیکھا کہ گھر آکے میرا خود دل کیا کہ میں اپنے ایک انجیو سٹارٹ کروں اسی چیز جو کیمرا بھی آن کر لیں تاکہ ہم پیشتی دو میٹنگ سے کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ہر میٹنگ میں ایک گروپ فوٹو بن جائے کریں اور تھوڑی دیر آن ہی رکھئے گا کیونکہ تمام جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جی بات کی جی کون بات کری تھی بات کر رہی تھی کہ جس سب بات کر رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہر سکول میں بھی ایک سائکولوجسٹ اور ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے مختلف مسائل ہوتے بچوں کے ساتھ وہ بھی اس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ تو چاہوں گی اس کو بھی ہم ایڈ کرے تو بہتر رہے گا بلکل میں ہمارے ریم ہیں جب میں جہاں پنجاب میں رہتی ہوں وہ پر مینت کے ہمارے اپنے سکول ہیں تو وہ بابا کے سکول میں ہر ویکن جاتی ہوں تاکہ وہ پر جا کے ان کی کاؤنسلنگ کر سکوں پیرنٹس آتے ہیں ان سے باتیں وغیرہ کرتے ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی ان کے بچوں کو کیا مسئلے پیش آرہے ہیں پھر ان کی پروبیم کو سولف کیا جاتا ہے بہت شکریہ ہم نا آپ ہیں ہمارے ساتھ پودا کی ٹیم سے میرا سوال ہے کہ جو چارٹ جو بڑے بڑے بیانر تھے اس کی اوپر جو عورتوں نے ہاتھ سے لکھا تھا وہ ریکمینڈیشنز اتار لی ہیں ہم نے جو سامنے پھل جو بڑے بینر پہ لکھی گئی تھی وہ تمام اتار لی گئی ہیں جو الگ چارٹ دی گئی ہے وہ چھامل ہے اس میں اچھا دوسرا میرا یہ جب تک سب لوگ اسے درخواست کہ کیمرے آن کر لیں ارشاد کیا خیال ہے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے ظلے میں ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ اس طرح ہم کانفرنس ریٹنڈ کی ہے یہ اس کی قرارداد ہے اپنے پریس کلب میں تو اس سے بھی تھوڑی سی اویرنس بڑھے گی آپ بتائیں کہ اس میں ایک سو چوبیس ظلوں سے چودہ سو اب مجھے بھول گیا نمبر کتنی خواتین آئی تھی یہ اگر ہم ملے پہ الیکشن کمیشن تھا نادرہ تھا کیونکہ ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپ کی بھی پروفائل جو ہے وہ اور بڑے کہ آپ اتنی بڑی کانفرنس کا حصہ ہیں تو جلے کی سمینا پہ آپ سب کر سکتی ہے یہ پریس کانفرنس جی سمینا جی بہت ایزی کر سکتے ہیں اور اگر پریس کانفرنس کے ساتھ مختلف پارٹی کے لوگوں کو بھی بلایا جائے میڈیا کے کبریج کے لیے اور یہ اگر ہم ایک پروپر طریقے سے پنجاب کے سنتیس ازلا ہیں تو سنتیس ازلا کے ایک ہی ٹائم میں وہ پریس کانفرنس اورگنائز کی جائے اور اس کی ایک پریس ریلیز بنائی جائے اور جو کہ ایٹ ٹائم ہر زلے سے وہ خبریں احوار کے سوشل میڈیا الیکٹرونک تینوں میڈیا کے پبلک میں عام ہوں اور آپ تو صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ ہو باقی صوبوں میں بھی تو اس کے لیے کون سا دن مناسب رہے گا جس دن ہم یہ ریلیز کریں اکتیس اکتیس اکتوبر سے پہلے مثلا اس کو جلدی کر لینا چاہیے نا تاکہ اکتوبر میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس مہینے ہماری کانفرنس ہوئی تھی ورنہ اگلے مہینے ہماری کانفرنس ہوئی تھی جی جی دے جو ڈیلیگیشن آئے ہیں وہ پورا ڈیلیگیشن پریس کانفرنس کریں بہتر سہی پورا ڈیلیگیشن اپنے اپنے زلے کا پریس کانفرنس کریں تاکہ پھر اس کا اثر بھی نظر آئے کہ ہم گئے تھے ہم ہم ساتھ عورتیں تھیں ہم نے بات چیت ہوئی ہم آپ کو تصویر بھی بھیج دیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی کر سکے نا اکتوبر میں وہ ضرور کر لیں اور اس کے لیے میرا خیال ایک ڈیٹ فکس نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے پریس کلاب کسی کو نہ ملے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب پریس کلاب ہی ہو اب ہم اگر کسی بات کریں تو کسی میں نہیں ہے پریس کلاب تین تین ترہ دھڑے بنے تین لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں پریس کلاب گا تو ہم نے تو ایسی پبلک پلیس پر بھی پریس کانور کچھ بھی کیا جا سکتے مطلب 29 نائن اگر ہم آناؤنس کر دیتے تو اس کی آؤٹپٹ زیادہ نکلے گی چیلیں جی 29 اکتوبر کو پھر سب پریس کانفرنس کر رہی گے اپنے اپنے زلو میں ہفتے کے دن لگی اچھا ہے 29 کیونکہ ابھی ان کو تھوڑا سا آج اگر 19 پہ کھڑے ہیں تو تیاری کر لیں گے اور ہم سب کو لوگو بھی بھیج دیں گے اپنے ادارے کا لوگو لگا لیں رورل مومن کانفرنس کا چڑھیا والا لوگو لگا لیں کیا خیال ہے بینرز وغیرہ بنا کے آپ کو بھیج دیں گے تو قراردار بھی فائنل ہو جائے گی میرا خیال کہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا نسینہ آمنا شیرین میری فاخرہ جلدی جلدی کیمرہ آن کر دیں تاکہ پھر ہم اس کو ختم کریں شیرین مریم نسینہ نبیلہ اسلام جی کومل اچھا آپ کو بتانا تھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پنجاب میں تین صوبے اور بن گئے تین ظلے اور بن گئے چکوال میں تلہ گنگ بن گیا رول پنڈی میں مری بن گیا اور کوٹ ادو بن گیا مظفر گھڑ میں اور تونسہ بھی بن گیا اور ایک اور بھی ہے پانچ نئے ظلے بن گئے ہیں پنجاب میں تونسہ تلہ گنگ یعنی کہ چکوال میں ایک ظلہ اور بڑھ گیا ہے اور مظفر گھڑ میں جو کوٹ ادو ہے نا رانی وحیدہ کا وہ ایک ظلہ بن تونسہ جو ہے نا تونسہ آخری لائن تصویر نہیں بنا رہی بشرا نسینہ شیرین نبیلہ اگر نہیں بنانی تو بتا دیں لئیہ سے چلیں چلیں جی بنا لیں تصویر ٹھیک ہے یہ ہم اپنے لئے بناتے ہم کسی کو نا نے کیمرہ آف کر دی میرا آن ہے صرف آگے پیچھے ہو گیا گئی چلیں سب لوگ آن کر لیں عبدالعزیز بھی کر لیں سب کر لیں لیا پھر ہمیں نہیں نظر اچھ آپ لوگ ہم تو باری باری بیمار ہو رہے پہلے ایک سٹاف بیمار ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے ہم نے باری سے ہو جائیں کٹھے نہ ہو سارے سو مجھے نہ آپ سب نے ایک ہزار روپیہ مہینے کا ادھار دینا ہے کون کون دیں گی مجھے اس مہینے مجھے کون ہزار ایک ہزار روپیہ ادھار دیں گی ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ ہاتھ سو ہاتھ 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 مجھے ایک ہزار روپیہ ادھار دیں گی اس مہینے دیں گے اچھا آپ اپنے دفتر میں ایک ڈبا بنائیں ادھار میں آپ جیس کیش کروا دیتے اچھا آپ اپنے دفتر میں میری بات سنیں آپ اپنے دفتر میں ایک ڈبا بنائیں اس میں آپ ہر مہینے ہزار روپیہ ڈالیں تو اگلے اکتوبر تک کتنے ہو گئے بارہ ہزار بارہ ہزار کرایا اپنا لیا کہتے آ جو میں ہماری پہلی کانفرنس کی اسی پہلی میں ہی ہزار پہنگ رہی ہوں ہزار پہنگ ناہیدہ ہوتی تو ہزار پہن ہر ویبینار پہ لیتی میں تو مہینے کا لے رہی ہوں مجھے ضرور ساتھ کرے آپ دیکھیں آپ اپنا جو ڈیسک ہے اس پہ ایک ڈبا رکھ لیں پودا دو ہزار تئیس کانفرنس اکتوبر دو ہزار تئیس اس میں جیسے آپ کمیٹیاں ڈالتی ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہیں اس میں ہر مینے ایک ہزار روپیہ ڈال دیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ مجھے دے رہی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ سمینہ کو دے رہی ہیں ہزار روپیہ ٹھیک ہے وہ آپ نے ہزار ہزار ڈال دیا تو اگلے اکتوبر تک آپ کا بارہ ہزار کٹھا ہو جائے گا اس بارہ ہزار سے اپنا ٹکٹ خرید دیں اور آ جائے کیا خیال ہے ٹھیک ہے میں سیریس بات کر ہوں کیونکہ مجھے پتہ آپ سب کمیٹیاں بھی ڈالتی ہیں آپ پیسے بھی جمع کرتی ہیں آپ پروجیک بھی کرتی ہیں تو ہزار اگر آپ مہینے کا دیتی ہیں تو روزانہ کا کتنا ہو گیا ہزار پی کو تیس پر تقسیم کریں مجھے کچھ کہنا ہے مجھے بتاؤ ہزار کو تیس پر تقسیم کرو تو کیا بنتا ہے ترٹی تھاؤزن ترٹی تھاؤزن ایک ہزار ترٹی پر ڈیوائیڈ کرو ملٹی پلائے نہیں کرنا تقسیم کرنا ڈیوائیڈ کرنا تمہیں آپ ہی کر دیں نہیں دا میں بھی کر دیں 33 33 33 33 33 روزانہ آپ نے جمع کرنے ہے کانفرنس کے لیے 33 روپے اگر آپ 33 روزانہ پودا کی کانفرنس کے لیے جمع کریں گی تو مہینے کا ہو جائے ہزار روپے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ روزانہ مجھے 33 روپے دے سکتی ہیں بلکل بلکل انشاء جی کوکو مو ہی نہیں آنڈا 30 روپے دا کنے دا کوکو مو پانچ دانوں ملا کوکو مو کتنے کا ہے پانچ روپے کا مہین پانچ روپے نہیں تیس روپے کا بلکل چلو مجھے آپ نے ہر روز دیکھیں نہیں لیکن آپ سوچیں نہ دیکھیں آپ ہر روز 30 روپے جمع کریں مہینے کے آپ کا ہزار ہو جائے گا سال کا بارہ ہزار ہو جائے گا اس کا قرائے لے کے آ جائیں کیونکہ میں تھگ گئی ہوں لوگوں سے پیسے مانگ مانگ یقین کریں میں منتے ہم کرنی شروع کر دیتے ہیں مارچ سے ہمیں پیسے دیں ہمیں پیسے دیں اور اس دفعہ ہمیں بہت مشکل ہوئی تو کیوں نہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور ہم ہزار پہ مینے کا جمع کریں اور اکوموڈیشن ہم بندوبست کر دیا کریں گے اور بہت ہی آئیں گے اور اس سے ہمیں بہت مدد نے بہت شکریہ میں اپنے سیڈیشن میں اپنی سائے سے آئیوں واپس جارے ہماری چھوٹی ہوگی چاہوڑی چھوٹی ہوگی چھوٹی ہوگی رستے میں چھوٹی چھوٹی جارے میں کسی نے بیگ میں سے میرے کپڑے نکال گئے کہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ میں پرین میں سے آہ آہ بہت سوری میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس پہلے ایکس میرا مجھے آئیڈیا ہو کہ بشرا اپنا فون بند کرو بشرا نمیوٹ کرو جی اچھا جی تو چلے بس یہ میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی ہزار اور مجھے اپنی اگلے دبا دکھانا ہے یہ دیکھیں یہ میرا دبا ہے یہ پودا کا دبا ہے جس میں میں ہزار پیر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ہماری کتنی مدد ہوگی اور وہ ہی پیسہ پھر ہم جو ہماری نئی میمبران آپ ہماری 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 ہماری